السلام علیکم دوستو میں ہوں تنویر احمد آج میں آپ کو ایکسپلین کروں گا ہوز ریل ہوز ریل جو فائر ہوز کیبینٹوں میں لگی ہوتی ہے اور اس فائر ہوز ریل کو کس طرح ٹیسٹ کیا جاتا ہے یہ بیسک انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور آپ کو پریکٹیکلی ٹیسٹ کر کے آپ کو دکھاؤں گا کیونکہ یہ بہت امپارٹنٹ چیزیں اور یہ استعمال ہوتی ہے مختلف بلڈنگوں میں، آرگونائزیشنوں میں، فیکٹریوں میں، ورڈ شاپس میں اور مختلف کمرشل بلڈنگوں میں انفارمیشن آپ کو میں دوں گا عام لوگ بھی اس فائر ہوز کو ان کے ساتھ فائر یوز کر سکیں تو آپ میری اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں آخر تک جیسے دوسرے لوگ بھی اس ویڈیو کی مدد سے فائدہ حاصل کر سکیں اور معلومات حاصل کریں فائر ہوز ریل کی ان کے ساتھ فائر فائٹنگ کرنی ہے تو وہ آسانی سے اس کو استعمال کر سکیں اور فائر کو ڈیفیوز کر سکیں فائر فائٹنگ کر سکیں دوستو ہوز ریل سسٹم بیسیکلی ویڈ پائیب فائٹنگ سسٹم ہوتا ہے اس کی لائنیں ہمیشہ پریشرائز فارم میں ہوتی ہیں وہ پریشر جو لائنوں میں آتا ہے وہ جوکی پمپ، مین الیکٹرک پمپ اور ڈیزل پمپ یہ تین پمپ لگے ہوتے ہیں وہ لائنوں میں ہمیشہ پریشر کو مینٹین کرتے ہیں وہ پریشر مینٹین اس طرح سے ہوتا ہے کہ جو ہر پمپ کا اپنا سیپریٹ پینل ہوتا ہے پینل ٹرانڈیوسر کی مدد سے پمپ کی ڈسچائر لائن میں کنیکٹ ہوتا ہے جب بھی پمپ کی ڈسچائر لائن کا پریشر یہ پینل سینس کرتا ہے اگر پریشر جو ہمارا سیڈ پریشر ہے وہ کم ہوتا ہے تو وہ پمپ آٹومیٹیکلی چلنے شروع ہو جاتے ہیں سب سے پہلے جو کی پمپ چلتا ہے پھر مین الیکٹرک پمپ چلتا ہے اگر پھر بجلی آپ کے پاس پاور موجود نہیں ہے تو پھر آپ کو مینیولی ڈیزل پمپ ان فائر فائٹنگ کی لائنوں میں پریشر کم ہونے کا ریزن یہ ہوتا ہے کیونکہ فائر ہاؤز کیبینٹ کو ہم یوز کرتے ہیں یا فائر ہاؤز ریل کو یوز کرتے ہیں فائر ہاؤز ریل کو یوز کریں گے تو فائر ہاؤز ریل سے پانی ڈسچارج ہوگا اس وجہ سے پانی ڈسچارج ہونے سے لائنوں کا پریشر ڈاؤن ہو جاتا ہے لائنوں کا پریشر جیسے ہی ڈاؤن ہوتا ہے تو اس کے مین جو پمپ ہے جو ڈیزائن یا سیڈ پریشر کی رکائرمنٹ ہے وہ آٹومیٹک پمپ یوز کرتے ہیں اس طرح سے یہ ہمیشہ لائنیں پریشرائز فارم میں ہوگی جیسے فائر ہاؤز کیبینٹ ہم یوز کریں گے یوز کرنے کے بعد فائر ہاؤز کیبینٹ کو بند کر دیں گے اور پمپ آٹومیٹک پریشر اپنا بنا دیں گے جو سیڈ پریشر ہم نے کیا وہ مینٹین کر دیں گے تو وہ پھر مین الیکٹرک پمپ جو ہیں وہ الیکٹرک پمپ یا جو کی پمپ یہ آف ہو جائیں گے ہم ابھی فائر ہاؤز ریل کو ٹیسٹ کریں گے یہ فائر ہاؤز ریل لگی ہوئی ہے فائر ہاؤز کیبینٹ میں فائر ہاؤز ریل کنیکٹ ہے لینڈنگ وال پی آر وی اور لاک شیلڈ وال یہ تین چیزیں فائر ہاؤز ریل کے ساتھ ہوتی ہیں ان کا فنکشن یہ ہے کہ لاک شیلڈ وال سب سے پہلے لگا ہوتا ہے وہ رائزر پائپ کے ساتھ جو لائن آرہی ہوتی ہے رائزر پائپ سے نکل رہی ہوتی ہے فائر ہاؤز ریل کے لیے سب سے پہلے لاک شیلڈ وال لگا ہوتا ہے لاک شیلڈ وال کا ہنڈک رموئے بل ہوتا ہے ہمیشہ اس کو ہم اوپن پوزیشن میں رکھتے ہیں یہ ایزہ آن یا آف لائن کو کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے جب بھی ہماری لائن سیٹ ہوئی ہوتی ہے پریشرائز فارم میں ہوتی ہے سب سے پہلے ہم اس لاک شیلڈ وال کو ہمیشہ کھلا رکھتے ہیں اور اس کا ہنڈل کو رمو کر دیتے ہیں رمو کرتے ہیں اس وجہ سے کوئی اس کی لائن کو بند نہ کر دے اگر فائر فائٹنگ کے ٹائم میں ہم فائر فائٹنگ کریں تو پھر پانی نہیں آئے پھر یہ مسئلہ ہو جائے گا اس وجہ سے یہ لائنیں فائر فائٹنگ کی ہمیشہ ریڈی یا اوپن رکھنی ہوتی ہے لاک شیلڈ وال ہے اس کا ہنڈل ہم رمو کرتے ہیں جیسے کوئی اس کو بند نہ کر دے تو ہمیں لاک شیلڈ وال کو ہم نے سب سے پہلے اوپن کر دیا اس کے بعد یہ پی آر وی لگی ہوئی ہے پی آر وی اس وجہ سے لگائی ہوئی ہے رائزر لائن کا جو فائر فائٹنگ کی رائزر لائن ہوتی ہے جس کے ساتھ فائر ہوس کیبینیٹ یا فائر ہوس ریل کنیکٹ ہے اس کا پی آر وی لائن کا پریشر زیادہ ہوتا ہے اس کو ہم ریکائیڈ پریشر دیتے ہیں فائر ہوس ریل کو ایس پر ان ایف پیہ سٹینڈر کم سے کم جو فائر ہوس ریل کو پریشر چاہیے ہوتا ہے وہ فور بار تک چاہیے ہوتا ہے جبکہ ہم جو سیٹ کرتے ہیں فائر ہوس ریل کا پریشر جو سیٹنگ کی ہوتی ہے ہم نے وہ چار بار سے تقریباً پانچ یا چھ بار تک ڈیزائنر ریکمنٹ کرتے ہیں تو آپ اس کو سیٹ کریں جبکہ یہ فائر ہوز ریل کی جو فیکٹری سے ہوئی ہوئی ہوتی ہے وہ ورکنگ پریشر اس کا پندرہ بار تک ہوتا ہے اور یہ بسٹنگ پریشر اس کا فائر ہوز ریل کا جو ہے پچاس بار تک ہوتا ہے تو ورکنگ پریشر اب ہمیں سیٹ کرنا ہے تو وہ پی آر وی سے جو رائزر میں زیادہ پریشر ہے ہم اس کو ریڈوز کر کے جو ہمیں چاہیے ہوگا فار اگزمپل ہم فور یا فائی بار سیٹ کریں گے وہ پی آر وی سے ہم سیٹ کرتے ہیں اب یہ سوال یہ ہوتا ہے پی آر وی سے کیسے سیٹ کریں گے جیسے لاک شیل وال لگا ہوا ہے پی آر وی لگا ہوا ہے اس کے آگے لینڈنگ وال لگا ہوا ہے لینڈنگ وال کے آگے ہمیں ایک سیٹنگ بناتے ہیں پریشر گیج کی وہ پریشر گیج یہاں پر کنیٹ کر دیتے ہیں جیسے ہمارے پمپ چلتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے تو اس لائن میں اس آولیٹ پہ جو فائی روز ریل کی آولیٹ ہے جہاں پر لینڈنگ وال لگا ہوا ہے یہاں پر پریشر کتنا ہے سپوز ہم فور بار ہم سیٹ کریں گے پریشر گیج لگائیں گے اگر یہاں پر پریشر زیادہ آرہا ہے پی آر وی سے ہم پریشر کو ریڈیوز کریں گے اگر کم آرہا ہے پی آر وی کو کھولیں گے جو ہمیں رکائر پریشر ہے وہ ہم پی آر وی کی مدد سے ہم سیٹ کر دیتے اسی طرح جو بھی رائیزر میں فائر ہوز ریل لگی ہوتی ہے سب کا ایک ایک کا ہم پریشر چیک کرتے اس پریشر کو سیٹ کر دیتے یہاں اگر پی آر وی آپ شروع میں آرڈر کر رہے ہیں یا منگا رہے ہیں تو وہ آپ جس منی فکچر سے خرید رہے ہیں ان کو پہلے آپ بتا دیں ہمیں پی آر وی کا آولیٹ پریشر سیٹ کرنا ہے وہ فائف بار یا سکس بار جو بھی آپ کو سیٹ کرنا ہے تو ان کو بتا دیں گے تو وہ جو ڈیلیوری پی آر وی کی کریں گے تو وہ الڈی سیٹ ہوئی ہوئی پی آر وی آئیں گی آولیٹ پریشر کے حساب سے تو آپ کو جو اسٹالیشن کے بعد سیٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی وہ الڈی سیٹ ہوئی ہوئی تھی اگر پھر بھی آپ کو چیک کرنا ہے تو پھر رینڈم لی آپ پریشر گیج مختلف فلوروں پہ آپ لگا کر اس کو چیک کر سکتے ہیں ابھی ہم نے پی آر وی کا سپوز کریں پریشر ہم نے سیٹ کر دیا ہے پی آر وی کے بعد جو ہمیں رقائد پریشر ہے سپوز کریں ہمیں فور بار ہم نے فور پار سیٹ کر دیا ابھی لاک شیل وال کو ہمیشہ اوپن رکھیں گے پی آر وی کا جو پریشر سیٹ کیا ہوا ہے وہ آولیٹ پریشر ہمیں پی آر وی سے وہ ملے گا یہ لائنیں ہمیشہ پریشرائز فارم میں ہوتی ہیں یہ ویٹ لائنیں اس میں پانی ہمیشہ موجود ہوتا ہے جو پریشرائز فارم میں ہوتا ہے ابھی جب بھی ہمیں فائر ہوز ریل کو استعمال کرنا ہے یا یوز کرنا ہے ہم سمپل اس کا کیا کریں گے ایک بندہ فائر ہوز کیبینٹ کے پاس کھڑا ہو کر اس کا لینڈنگ وال کو کھول دے گا یا آپ ہمیشہ لینڈنگ وال کو بھی کھلا رکھے وہ آپ کی مرضی ہے یا آپ اس ٹیم لینڈنگ وال کو کھولیں گے نوزل جو اس کی ہوتی ہے لیور ٹائپ کی بھی ہوتی ہے اور ٹویسٹیڈ ٹائپ کی بھی ہوتی ہے نوزل وہ ہمیشہ بند ہوتی ہے آپ جیسے ہی فائر ہوز ریل کو کھولیں گے جہاں بھی آگ لگی ہوئی ہے جلدی میں وہ آپ فائر ہوز ریل کو پکڑ کے بھاگتے جائیں گے جہاں پر آگ کی لوکیشن میں پہنچیں گے اگر آپ کی ٹویسٹیڈ نوزل ہے تو آپ اس کو ٹویسٹ کریں گے یہ ٹویسٹیڈ نوزل جو پلاسٹک کی نوزل ہے اور اس میں دو ٹائپ کے اسپری شاورنگ ہوتی ہے جہاں فائر فائٹنگ اسے کر سکتے ہیں ایک ہوتی ہے جیٹ اسپری جیٹ کے فارم میں یہ نوزل پانی کو ڈسچارج کرے گی اور دوسرا اسپری فارم میں پانی کو ڈسچارج کرے گی اور اس فائر ہوز ریل کی جو لیند ہوتی ہے تقریباً 30 سے 45 میٹر تک ہوتی ہے یہ زیادہ تر فائر ہوز ریل جو انسٹال ہوئی ہوتی ہے لفٹ لابیوں میں استعمال ہوئی ہوتی ہے اسٹرکیس کے پاس لگائی جاتی ہے کوریڈور کے پاس لگائی جاتی ہے جو آپ کا سویٹ ہے گھر ہے اپارٹمنٹ ہے یا کوئی جو نزدیک لوکیشن ہے اس رینج میں آ جاتی ہے تو ہر کوئی اس کو استعمال کریں اور جلدی سے اس کو پائپ کو کھیج کر لے جائے اور یہ اس کا ریل آٹومیٹک کھلتا رہے گا اور یہ فائر ہوز ریل جو ہم نے یہاں پر دکھا رہے ہیں اس کی مومنٹ جو ہوتی ہے وہ 180 ڈگری تک ہوتی ہے تو 180 ڈگری تک یہ مو کرے گی جو اس کا ڈرم ہے وہ مو کرے گا اور فائر ریل کو آپ جس پوزیشن میں آگ لگی وہاں پر پہنچائیں گے اس طرح سے آپ آسانی سے فائر فائٹنگ کر سکتے ہیں جیسے آپ آگ کو بھجائیں گے اگر کوئی نزدیک ہے اگر شاور فارم میں بھی اس کو فائر فائٹنگ کر سکتے ہیں جیڈ فارم میں بھی فائر فائٹنگ کر سکتے ہیں شاور اور جیٹ فارم میں یہ ہوتا ہے جیٹ فارم میں جو پانی کا ڈسچارج ہوتا ہے وہ پتلی لیئر اور اس کا جو تھرو ہے دور تک جاتا ہے اور سپری فارم میں ڈیفوز فارم میں آپ کو شاور کریں گے وہ پانی پھیلا ہوا ہوتا ہے اور اس کا تھرو کم ہوتا ہے فائر ہوز ریل کی نوزل کو ہم ٹویسٹ کرتے ہیں تو اس نوزل کا جو ہم نے اوریفائز ہے اس اوریفائز کا موہ جو ہے وہ کم زیادہ ہوتا ہے ٹویسٹ کرنے سے اس نوزل میں دو فارم کی ڈسچارج ہوتا ہے پانی کا ایک ہوتا ہے جیٹ فارم میں ڈسچارج ہوتا ہے اور دوسرا ہوتا ہے اسپری فارم میں ڈسچارج اور تیسرا اس میں پانی بند ہو جائے گا آف ہو جائے گا اس ٹویسٹنگ سے ہمیں یہ تین چیزیں ہو سکتی ہیں ایک ہوتا ہے پانی کو آن آف کر سکتے ہیں دوسرا جیٹ فارم میں کر سکتے ہیں اور تیسرا اسپری فارم میں آپ فائر فائٹنگ اس پانی کی مدد سے کر سکتے ہیں اچھا ابھی آئیں تو ہم فائر ہوس ریل کتنے دور تک پھینک سکتی ہے فائر ہوس ریل جو ہے پانی تقریباً جو ہے دس سے پندرہ میٹر تک یہ تھرو کر سکتی ہے جہاں آپ کے ہاتھ میں جو نوزل ہے نوزل سے آگے دس یا پندرہ میٹر تک یہ تھرو کرے گی اور تھرو بھی پانی کا ویری ہوگا کیونکہ جو پریشر آپ نے سیٹ کیا ہے اگر پریشر آپ کا کم زیادہ ہو رہا ہے تو اس حصہ سے اس کا پانی کا تھرو نوزل کے بعد وہ کم زیادہ ہوگا فائر ہوس ریل کو ٹیسٹ کرنے کا جو بیسک مقصد یہ ہوتا ہے کہ فائر ہوس ریل کئی سے لیکت نہیں ہے جہاں کوئی جوائنٹ فائر ہوس ریل کا لیکت نہیں ہے وہ ہمیں معلوم ہو جاتا ہے اور دوسرا ہم ٹیسٹ کرنے کا یہ مقصد ہوتا ہے تو فائر ہوس ریل میں جو رقائد ہمیں پریشر ہے وہ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے وہ ہم چیک کر سکتے ہیں تیسرا یہ کہ فائر ہوس ریل میں جو پانی اس میں سے ڈسچارج ہو رہا ہے یا پمپ یا آٹومیٹک چر رہے ہیں یا نہیں چر رہے ہیں یہ ہم چیک کرتے ہیں چوتھی چیز یہ چیک کرتے ہیں کہ پانی جو ڈسچارج ہو رہا ہے اس کا تھرو جو رقائد ہمیں تھرو تک اس پانی کو پھینکنا ہے وہ جا رہا ہے یا نہیں جا رہا یہ ساری چیزیں ہم اس ٹیسٹنگ میں چیک کر سکتے ہیں اگر دوسری ایک ایک چیز آئیٹم کو دیکھنا ہے تو وہ ہم ساری چیزیں اسٹالیشن میں دیکھتے ہیں یہ ساری چیزیں ہم ٹیسٹک میں چیک کرتے ہیں اگر یہ ساری چیزیں ہمیں صحیح ملتی ہیں کمفرٹ ملتی ہے تو پھر ہم اس کی رپورٹ بناتے ہیں اور فائر ہز ریل کو اوکے کرتے ہیں تو یہ آپ فائر ہز ریل کو فائر فائٹنگ کے لیے یوز کر سکتے ہیں پھر فائر فائٹر جو فائر فائٹنگ کے لوگ ہوتے ہیں وہ اس سسٹم کو ٹیک آور کرتے ہیں اور ٹیک آور کرنے کے بعد پھر مانیٹر کرتے رہتے ہیں ٹائل ورژن پہ اس کو چلاتے رہتے ہیں اور خدا نہ خاصتہ کہیں آگ لگتی ہے اس صورت میں اس کو یوز کرتے ہیں اور فائر کو ڈیفیوز کرتے ہیں اس طرح سے کافی نقصانات سے بلڈنگ کو لوگوں کو مٹیل کو اور جو پراپرٹی ہے اس کو ہم سیف کر سکتے ہیں امید ہے کہ یہ دوستو یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی آپ نے اس سے کافی انفارمیشن لی ہوگی اور آپ نے معلومات حاصل کی ہوگی تو یہ فائر فائٹنگ ہم کس طرح کرتے ہیں ان کے ساتھ فائر ہم اس کو کیسے یوز کریں گے اور کس طرح آپریٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ تنویر احمد کو اجازت دیجئے اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ